موسیقی اسلام علیکم خواتین و عزرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال رہو آپ کا میز بان پرید رہی ہے ناظرین آج شو کی آغاز میں آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں مشہور و معروف فلم ڈیریکٹر ہیرا سپر ہٹ سے اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کے پاس کون سی سپر ہٹ فلم کا آئیڈیا ہے میں سب کے جاما فرید بھائی مشہور و معروف تو ہیرا نے اوہ دو ہون ہے جن دن فلم لگڑی یہ فلم لگ کیوں نہیں رہی ہے ہیرا ساتھ میں کی ہون تو اندرسا آپ نے ٹیٹ تو کپڑا چکنگ دے آپ ہی ننگے ہو آنگے اے سادہ جڑا پیٹا جی پڈوسر انساری اسی یہ دے بجٹ میں بھی دیکھنا ہوں دے فلم جیڑی ہو چا تو ٹی سی تے پاہنچ دی یہ دے بجٹ موک جاندے ہون میں اپنے پڈوسر نو شرمندانی کرانا چاہتا میں انہ دڑ بات جا چپ کر جا فلم سہیڑتے کر دے تو اپنا کام کار میں اپنا کارنا کوئی گل نہیں سٹوڈیو چے مشہور انیوں نے چاہی دی کہ بجٹ دی مجھا تو فلم روک گئی ہاں تاکہ لوکا نو پتا ہوئے کہ بھی الے فلم زیرے تامیرے تو ہیرا صاحب آپ ایسی کوئی سٹوری کیوں نہیں چونتے ہیں جو آپ کے پروڈوسر کے بجٹ میں بن جائے اید کی یہ ہی کیتا ہے فرید بھائی اید کی یہ ہی کیتا ہے اید کی فلم جو کچھ چاہیدہ ہی نہیں اچھا جی جی کچھ نہیں چاہیدہ سوا ایک بورے دے دے ایک کھوتے دے بلکہ بورا ہی صرف گریدنا پہنے کھوتے دے پارٹ میں من昨ہانیワ کھولوش رہا ہے ہاں یہ آپ ایسی کون سے فلم بنا رہے ہیں جس میں صرف ایک بورا چاہیے اور ایک ہوتا چاہیے مجھے ہی رہا صاحب میں پیسہ لانتو انکاری نہیں لیکن تسی کوئی روایتی جی سٹوری پھڑو جنو پبلکویک کھے آہ ہو میں ست کے جانوہ میں اید کی روایتی سٹوری پھڑی históری جی جہاں لوگ hopsدقی یہ سپرےٹ ہوئی آہ مگر میں اپنا فانوی تھی تسن ہے نا مینو ہیرا اسپوریٹ لوگ کی کیوں گئن لے نہیں ایسے اس سٹوری جی ایسا موڈ پایا ہے کہ لوگ کی حیران ہو جائیں گے کی دل دھی گال کر دیتی ایسا کون سا موڈ ایرا سا جو آپ نے اس سٹوری میں ڈالا ہے ایسے سٹوری پیش کرن لگن درہ آپ نیاں اپنیاں بیل ٹھنک آسل ایسے سٹوری اڈن لگی ای بیٹا اڈنی یہ سٹوری یہ جبوں جات سٹوری ہے یہ جدوں لوگ کیوں ہیٹ ہوئی ہوں ہیرا صاحب اگر یہ سٹوری نہ نہ ہیٹ ہوئی تو اببو جی زمین بوس ہو یا نہیں بکر نہ کر بیٹا جدو فیلم لگنی ہے ترے پیونوں پیسے آستے بوریاں لینیاں پہنییاں نہیں لبا جی فیلم دانا ہے حضور ہیرے کی تلاش اور ہیرا میں نہیں وہ میں وہ صد کے جامعہ ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ ہیرا 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 آج اینا کوئے نور نہیں ہیرا جی جی میں وہ سکتے ہیں لو جی فیلم تو ہیرا ہین ہے ڈائیمنڈ اور انہتا ہے آپ کی تلاشا رو ہے دہیپالے آلی ریڈی تے ہیرا جی پاکا اس ٹیم پیلہ کھانا آئے دوہا نے ایک موو چھکڑ ہے ایک پلیکٹ دے دیں ایک دچیل دیکھے آیا ایک اتفاق ہے دکاندار نے بھی نوٹس لیا ہے کہ کتھے بولینے خیرے مگر کھلوتے لیدہ لیدہ ہوئے ہیں انہیں ایک پلیٹ بنا کے دکان پھڑائیے ہیروین نے تو ہیرو نے کتھیاں ایک چمچی مو چپائیے دکاندار نے بھی نوٹس لیا ہے کہ مسالہ کم ہے اور بھی کتھے مو نکلے ہے ایدرا نوٹ کرو کہ ہو گی رہے ہے ایدرا نوٹس دکاندار نے نکیتا ہے کہ کتھے کیوں بول رہے تھے گا لکھتے مو دو اور سارا اتفاق جی اتفاق کے دنوں دے مو کتھے کو گل نکل دی ہے جو دو انہ نے کہا مسالہ کٹے دکاندار جیڑا انہیں مسالہ اللہ ڈبائن کر کے چکے آتے وہ خالی ہے انہیں ڈبا چاڑ چوڑ کے چمچی چپایا تو ادھی چمچی نکلی ایدرا نوٹس دکاندار نے سوچ رہے تھے مسالہ تھوڑا ہے تو کدھی پلیٹ چپایا میری پلیٹ میں ہیرا جی صد کے جاما تیرے یا دیکھتے صحیح ہوں ان کی لگائے ہیرا نے ہیروینل دیکھیا تو خود ہی کہا دیتا ہے کہ چاچا جی ان کی پلیٹ میں ڈال دیکھا ہے میرا جی جو اپنے فلم میں مسالہ ڈالا ہے آج کچھ کوئی ڈریکٹر نے یہ مسالہ نہیں ڈال سکتا ہے جانے چاڑی لئی آمی ڈریکٹرہ مسالے والی گال کر کے میں شکریہو یہ پتر اگر جا کے علی جو باگ چپڑھنا ہے نا وہ تو شروع ہونا ہے کہا دیتا ہی ہو اسے لگائے لو جی جتا ان کیا ہے کہ ان کی پلیٹ میں دال دیں کہ ہیروینل جیدی انہوں نے دیکھے آئے پہلے گالے جیدی کلے ہیں انہوں نے گیتی ہے پہلے تینک اللہ دوہاں نے کچھ جنگ گیتی ہے آہ آہ کہ کی پوائیں تو Chicago کی پوائیں تو ہے بہہ بہو کیا کہنے یا جی کیا کہنے اس میں نئی کونسی چیز ہے جو ہیرا جی کی تاریخ پر تاریخ پہ جاری ہے اپائی جیو جڑا مسالہ ہے نا وہ بالکل نہ مانج ہے ایسا مسالہ شہر کے اور کسے دکاندار کو لیے گا اس پرم ہیرا جی ہیرے کی تلاش ہے آپ چاٹ مسالے پر سٹوری سنائے جا رہے ہیں جو ست کے جام ہاں دیکھو تے سہی جدو انہیں دکاندار نے مسالہ ہیرویں دی پلیٹ چپات دے سارا تو انہیں چمہ چم کھا دائے تو انج کر کے نکلی یہ ہیرو نے پچھو دیکھیا ہے کہ بڈی لینڈ کروزر چپے گئی ہیرو بچارہ ہوتی روک گیا ہے انہیں کیا ہے میں اپنی موٹر شیکل ہی دے سامنے کے منزل میں سٹارٹ کروں ایچھا ہی اکانومی کلاس دیت اُسی اکاظی کی تھی ہے نکلی یہ لینڈ کروزر ہے پچھو نے موٹر شیکل نے کیک ماری ہے او لینڈ کروزر دے پچھو ایدو ویہدہ ویہدہ کر چلا گیا اچھا لینڈ کروزر سے دھواں نکلنا تھا جی جی پا میں لینڈ کروز رو ہے پا میں کرولا ہوئے ہوتے سلنسر چوتے تو وہیں نکلنا ہے رہو ہوتے نکلنی نہیں اچھا ہیرا صاحب پیسے دو میں پلیٹ آنے ہیرمان نے دیتے رہے نہیں 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 اپنے اپنے دیتے نے دوانے پیسے میں چھوٹ رہی بول آئے آئے ہیرا جی کپنے سچے انسانے آپ کسی کو قدر نہیں آپ کی لو پائی جی جو دو دو جے دن پھر کٹھے اکو ریڈی تے آئے نے دوانے پھر موہوں کٹھے اکڑے آئے اک پلیٹ دے دیجئے دوکان دارے وہ تو زب زب چھ پہ گیا کہ کہ لگ کی یہ نا دیکھو آپس چھے تارہ ملی ہی انہیں اک کٹھے کیوں کہ اندھے نے اک پلیٹ دے اور دوانے پھر اک دوچھے حل دیکھیا اک پلیٹ انہیں پھر دوانے پڑھائیے تے ہیروین نے آئے نے کہا ای نی مسالہ کٹ ہے آئے 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 کاندار نے کہہ آج ڈبا پری ہے آج بولو تے صحیح دمہا تھا آسا نکل گیا تو تھوڑا تھوڑا مسالہ پوئی ہے تو کان لگ پہو کٹ کر کسی تیسرا دن وہاں نے آؤ اسے ریڈی تے ہی رو تھے ہی رو انگھلوتے نے آج پلے ٹیک کے چمچے دو نے اس bean understood کہ دمہا دا لاپ شروع ہو گیا ہے لیکن ہیرا جی دوسرے دن دا تے دسے ہی نہیں کہ پیسے کہ نے دھتے نہیں بیٹی تے نہیں کیون پیسی تی فکر پری وہ بریڑی اوڑا میرا تایدہ پتر ہے اوہ میری آمال کا اوہ بیٹا انساری ہوتھے ہی ہونا ہے فکرنا کار پیسے دے کے جا مانگے لو جنابی آلی چھو تو لاب شروع ہوگے اپلیٹ مکی یہ جان لگے نے تو کڑی نے کہا ہے کہ آکے تم میرے فادر سے میرا رشتہ بانگ لو اوہ 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 کندھا آلی یہ میں رشتہ کتھوں مانگا تو لینڈ کروزر تے پھرنا لی میں موٹر سیکل تے کھجل ہوں نالا اوہ اوہ نے کہا پیڑیا تو آتے سہی میں اپنے پیو نمانا لانگی اوہ 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 لو جناب جاتا ہوں بچارہ رشتہ لینڈ کیا ہے اوہ تو کڑی دے پیو نے کہا ہے کہ تو کدھر آگیا رشتہ لینڈ موٹر سیکل تے سانی کارتے موٹر سیکل تے زیادہ تو زیادہ پیسے دا بل لینڈ آیا بدا اوہ تو رشتہ لینڈ کیا آگیا ہے اوہ یہ آپ کے ہر امتحان میں پاس ہوگا ہر رازمائش یہ آپ کی پوری کرے گا میں نے اسے چیک کر لیا ہے مسالہ میری پلیٹ چپو آتا سی ہاہ واو وٹا مسالہ پیو کہنے دے لے پھر جے توں ایڈا یہ دے نا پیار کرنا ہے نا تے منو کوئے نور ہیرا لے آگے دے جیڑا میں اپنی کڑی دے تاج چلا دے ہاں دے تیرنا ٹور دے ہر ہیرا جی کیا کہنے کی جو آپ نے ہیروین کی تاج پر کوئے نور ہیرا لگوایا ہے نا یہ بس آپ کا ہی کام ہے آپ نے پناہ صدکہ دے نا اس بات پر اوہ ایمیں پٹھے مشورے نہ دے ہو وہ صدکہ دے دیں گے تا میری پیمنٹ کتھوں دیں گے یار آپ کو اپنی پیمنٹ کی فکر پڑ گئی ہے اب یہ دو فلمیں آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے تھریسہاپ تھریسہاپ آج کے دور میں فائٹ کے بغایر فلم نہیں بن سکتی جی جی میں سمجھ گیا سمجھ آگئی مجھے اوہ تھے بہو پتر اینا خرچہ فلم تنی ہونا جنہا تو ٹیشوان دے کر دیتا ہے اوہ بیٹا تیرا سینہ لے اگے آنا سی تو میرا پیلے ہی دل ہلا چھڑی فلم رو کو ہیرا ساپ آس دے جیوز مکاؤ ہیرا جی میں شک پہیں گے یا ایپل کا جیوز ایک جیوز مکوال ہو تو یہ کشاہ پر چپوہ دیوں میں نال بھی کھڑنا ہے اچھا چندہ ریلہ جی ہیرا ہیرا اندے پیو دی شرط سنکے تے نکلے آئے ہیں کسے بزرگ نالوں نے مشورہ کی تے ہیں انہوں کی آئے کہ کوئے نور ہیرا دے انگلین ڈالیاں دے کھولے تے تیرا یوکے دا بیزا دی لگا تو ہون کو یہ تھو پاڑا ہی چھو ناما کو یہ نوری لبل ہے ہیرا نے ایک کھوٹا کرائی تے لیا ہے تے نال بورا لیا ہے تے پاڑاں لیکل گیا لو جی پاڑاں تے کھجے لندیاں ہوتی اسی سٹگل بھای یہ کھوٹا ہوتا ہوتا لگڑاں لگ پہ آپ تھاکے ڈگ پہے تے لمیاں پیاں پیاں ہی انہیں گانا شروع کیتا ہے اس کی کی پیس وٹائے کوہ نور لبنے نو اسی تھاں تاں ٹوئے پائے کوہ نور لبنے نو اس کی کی پیس وٹائے کوہ نور لبنے نو آئی 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 لو جناب چھو دون ڈک پیاں بچاراں ادمویا ہو گیا ہے بہوش ہو گیا ہے کھوٹا ہوتا ہوتا لگڑاں لگ پیا ہے آئے لو جی کٹ کر کے سی پاڑ دے تو پہنچے ہیں انہیں بے کھوٹا کوڑ بچے آئے ہیں انہیں بندے نو ہوش چلے آن دے بھی جائے کھوٹے دی رسی کھولیے تی لیا کے دھلے آلنو نکل گئے بھیرا صاحب اس سٹوری میں نیا کیا ہے؟ کھوٹا نمائنے بالکل اس کھوٹے نے پہلے کسے فلم چی کام نہیں جا کیا اے بالکل نیا چہرہ ہوگا ہیرا جی اے کھوٹا میں لیا کے نکلے آنا اے مان کھوٹا باپس نہیں دینا ہے کہ پہلے تو منو ملے نہیں اہمیں تو کھوٹا لیا جائیں گا تینوں پیمنٹ ملے گی ہیرا جی جی اس واری منو پیمنٹ نہیں ملی تا میں کھوٹا ہی کھوٹا سٹھنا ہے اے بیٹا جی لیا جب وہ کوئی گالی ساتھ ان کو کھوٹا چاہیے نہیں ہوتے تھا کہ کوئی شاٹ نہیں فرید صاحب اتھے انٹرول ہو گیا ہے اتھے بھی انٹرول ہو گیا ہے در اچھا مغالب ہو ناظرین یہاں بقت ہوا ہے ایک ڈریک کا ہمارے ساتھ بھی اس کو کہا تھا کہ جاج میں لے کے جاؤ ٹھیک ٹھیک فکر نہ کرو کشتیچ بھی ایڑو سٹھ ساؤن ڈی آنے ویلکم بیک خواتین و حضرات آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لئے موجود ہے ہمارا معصوم سا پیارا سا بھولا بھالا فیقہ آج میں نے مل گیا بھی جا دبائی دا ٹھیک ہے؟ دبائی جا رہے ہوں؟ جی نہیں ہوں ابھی 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 بندوں بست ہوڑا ہے دبائی میں جا کے کروں گے کیا؟ جی وہاں جو ریت ہے نا وہ ٹرالیوں میں پاکستان بیجیں گے وہ جو جو ایک بند ہے نا چانے کا بہن ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اگر لاکھ لاکھ رپیہ دونوں کا لو نا تو تم دونوں کو دبائی بے ہی دیں گے فرید بھائی میں نے تو پچاس ہزار کر لیا ہے ڈیر لاکھ آپ فیکہ کرے گا یار اچھ اے مہین لاکھ رپیہ تمہار ہے لاکھ رپیہ میرے یار تم اپنے مالک سے کہہ دینا ساڑھے زندگی ہوگے تمہیں کام کرتے ہوئے وہاں وہ تو لاکھ بھی نہیں دیر ہے تو فیکہ اچھا خاصا یہاں کام کر رہے تھے یہ دبائی جانے کا خیال کیسے آگیا اممہ کہتی ہے کہ تم ادھر آور ٹیم لگا لگا کے تو راتوں کو جاگتے بھی ہو دونے لگ جاتی ہے کہتی ہے پتڑوں تھی ٹوڑ جاد بھئی میں دوڑی گرداست کار لانگی گرداست بھائی برداست کہتی ہے کہ سو تو لوگے نا تم چھٹی کے بعد دو دڑ سے پیسے بیجیا کرو گے تو بیل بھی دے لیں گے تو ہاں ڈیڑھو ٹی بھی ہو جائے گی تو پیسے جوڑ کے پھر ننی کی چھات جی بھی کار آج کال فراڑ بھوت اورے نے میرے پاہی لاکھ لاکھ چھے کہ اس طرح دے بھائی پہنچو گے کہتے ہو تو انو شکر گھڑ نہ لائیے نہیں شکر گھڑ؟ نہیں نہیں وہ کہتی ہے کہ اتر سے تمہیں سمندری کشتی میں لے گے جائیں گے اور کہتے ہو ادھر جاگے تم کو فیکٹری میں کام بھی دھلوائیں گے جی جی رو کشتی اٹھا جائیں گے پھیکے تو کیوں ارسک لائیں گے جی ان کے سامنے بات ہی نہیں کرنی تھی یہ منحوس باتیں گے ان کو کہا تھا ماں نے تو وہ کہتا کہ وہ تھیڑے اتھے بھی اٹھے چھاکا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کشتی جو سمندر میں جاتی ہے اس رستے سے دبائی جاؤ گے وہ جو پاجلال ہے اس کا بہن ہوئی وہ مردار آیا تھا تو وہ ماں کہتی تھی کہ پتڑ خبران دیا لے کہ ادھر بندیل مار گئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ خالہ جیڑے اوچھے ہزارہ لوگ پہنچ جاندے نے وہ نہ دیا خبرانیاں دیا ایک کشتی اٹھ جائے تو وہ دیا خبران لگ پہندیاں نے اس کو کہا تھا کہ جاج میں لے کے جاؤ کہتا ہے فکر نہ کرو کشتیچ بھی ایڑوست ساؤنڈی آنے روٹی بھی محل دی ہے ہم ماں کہندی ہو تھے کتھے روٹی ہے کہتا ہوتے شمندر چھو مچھی پاڑک پکا لیتی ہے لیکن فکر یہ بڑا خطرناک کام ہے ذرا دیکھ بھال کے دھیان سے کیونکہ کشتی اُلٹنے کی تو بات ہے اس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دبائی جانا چاہتے ہیں کشتی کے ذریعے وہ سادہ لوگ لوگوں کو کشتی میں بٹھاتے ہیں واپس لاکے منوڑا کے ساحل پر دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں ہاں جی اُتڑی 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 کوئی پہ ہی پمیڑی کر کے وہ گما کے پھرا کے وہ کہتے ہیں لو جی دبائی آ گیا وہ اُتر جاتے ہیں اُس تو بہوڑ کے دیکھتے تھا وہ کراچی میں منوڑا کے ساحل پر دوبارہ بیٹھے ہوئے وہ یہ بہنوئی ہے وہ ہمارے ساتھ فراد تو نہیں کرے گا تو کیا بہنوئی نہیں فراد کر سکتا یہ تو بات ہوئی تھی اچھا پھر وہ ملک ہونوں نے بھی کہا تھا ملک شاہب کہتے تھے کہ تم ایسے ہی اس کو کہہ رہے ہو تو وہ اگر پیشے لے کے تو پھر دوڑ گیا تو تو اچھانے کی ہمیں کہندی ہے ہمیں دوڑ جائے گا وہ کہتی ہے اچھانا ہی تو جا رہی ہے میرا منڈا تو اچھانے سے تو اپنے پچاس ہزار نہیں ہو رہے وہ دیڑھ لاکھ تمہیں کہہ رہے کرنے کو کہتے ہیں کہ میں اُتر جا کے تو تمہیں پچاس ہزار دے دوں گا وہ تو تب کی بات ہے نا جب وہاں پہنچ جاؤ گے اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ وہاں نہ پہنچے فراد ہو گیا تمہارا تو ڈیڑھ لاکھ روپے ڈوب گیا ملک شاہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہندی نے میں کی میں دے دیاں ڈیڑھ لاکھڑ پیا کہندی نے پیشیاں دی گال نہیں جے فڑا آڈ ہو گیا تھا فیڑ ملک شاہ بھی کہتے ہیں وہاں جا کے کیا کام کرو گے کس فیکٹری میں کام کرو گے فیکے اوٹ بنانے والی فیکٹری چکا اوٹ بنانے والی فیکٹری اوٹ فیکٹری میں کب بنتا ہے فیکے کیا ہو گیا یار تمہیں اوٹ یا بوٹ اوٹ یا بوٹ اوٹ یا بوٹ اوٹ یا بوٹ اوٹ دڑ اوٹ اوٹ بنتے تھوڑی ہیں اوٹ کام بنتا ہے اوٹ فیکٹری میں تھوڑی بنتا ہے فیکے کیا ہو گیا تمہیں تو پھر اوٹ دڑ پانجلال بتا ریا تھا کہ اوٹ دہنے والی چلوا جاں گا ٹھیکے ایک ایک لاکھ روپے تم لوگ دبائی جانے کے لیے دہ رہے ہو ایک لاکھ روپے جمع کر کے یہاں کوئی کاروبار کر لو کوئی ٹھیلہ لگا لو کوئی چھوٹا سا کام کر لو تو یہ ہی تمہارے لئے دبائی بن جائے گا یہاں تو ٹھیلہ لگائیں تو وہ کمیٹیاں لے چوک کے لے جاتے ہیں یہ چھانک آبا کہتا ہے میں نے ایک دبار ٹھیلہ لگائی تھی ٹھیلہ لگائیا تھا تو کہتا ہے کہ آئے کارپوریشن آ لے تو ٹھیلہ میڑا چکیا ہے ابے کو بھی لے گئے ابے کو بھی لے گئے کہتا ہے ٹھڑا کہتا ہے چھوٹے دیتے ہو دے پہ یہ ہوتے آلوں کو مڑیا چاں کہ میں فیلم میں چوند آئے یہ دو لاکھ روپے کا تمہارے ڈوب گئے تم دبائی بھی نہ جا سکے تو تم مزید قرض میں ڈوب جاؤ گے یہ قرض کہاں سے اتارو گے ان سے یہ شورٹی لے لو ان سے یہ یقین دھیانی کروالو کہ تمہیں وہ یہاں سے لے جائیں گے نوکری پہ لگا دیں گے میں دیتا ہوں ان کو ٹیڑھ لاکھ روپے چلو تو یہ اگر اس طرح فراد کرتے ہیں تو افسر ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں یہ بیک ہے افسر پوچھ لو افسر کس کس کو پکڑے آپ کو یہ ہے یہ افسر ہے یہ افسر افسر ہے جو دبائی میں ڈیٹ ایک سپائر کھانے پکڑے جاتے ہیں وہ پکڑ کے گوگے کو بیجتا ہے تو یہ اگر افسر ہے تو یہ کیوں نہیں پکڑتے پھر ان فرادیوں کو ٹھیک ہے بڑے بڑے فرادی یہ پکڑے ہیں میں نہیں ایک لنگڑا بن کر ریڑی پر بیٹھ کر مانگتا تھا مجھے شک ہو گیا میں اس کا پیسوں والا کٹوڑا لے کے بھاگا ہوں وہ میرے پیچھے بھاگ اٹھا سارے محلے نے اس کو پکڑ کر پھینٹی لگائی کے لنگڑا بن کے مانگتے ہو اب وہ کیا کرتے ہیں یہ بیٹھا ہے تو وہ پیسیوں والا کٹوڑا کی طرح تیرا وہ ضبط بہت سخت افسر ہوں میں فراد کا مال ضبط کر لیتا ہوں میں ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئی ہے اچھا انہیں تو کہا ہے نا کہ میں غریب آدمیاں مار لو جو میں پھر میں نوں ہو نا پھر مارے ہیں بھائی جان مجھے اتنا مارا نہیں جتنا آپ کہی جا رہے ہیں لاو وہ تیرکل اٹھیا نہیں سی جا رہے ہیں اچھا جی ہم اپنے شو میں ہمیں ٹرافک قوانین ٹرافک حادثات کے حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں لیکن ایک شرمناک پہلو جس کی اوپر ذرا کم ہی بات ہوتی ہے کہ ٹرافک حادثہ ہو جائے تو دونوں پارٹیز ہمیں سڑک کے بیچوں بیچ گتھم گتھا ہوتی نظر آتی ہیں یعنی وہ ایک جنگ کا منظر اختیار کر لیتی ہیں جنگ نہیں بلکہ عالمی جنگ دنیا کے کسی بھی محضب ملک میں اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نہیں آتے یعنی یا تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت کوئی ایک قانون وضع کر دے کوئی ایک طریقہ کار وضع کر دے کہ بھائی جتنی بھی گاڑیاں وہ بغیر انشورنس کے سڑک پر نہیں آئیں گی لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم آئے روز یہ منظر دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے جیسے ہی کوئی حادثہ ہو جائے حل کسی گاڑی لگ بھی جائے پیار ان دونوں کی گاڑیاں لگی ہیں تو اس طرح انہوں نے وہ پائی گاڑی والے نے تو فون کر کے کوئی بندے بندے بھی بلا لیے تو پھر میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ ہمارے شو میں ضرور تشریف لائیے اور اپنے جو اخلاق کا مظاہرہ آپ نے سڑک پر کیا ہے اس کے بارے میں یہ رہا بتائیے آپ دیکھو یہ سب کو دکھانا ہے ہم نے کہ یہ جس طرح سے لڑے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ ویگن والا جو ہے انتہائی بتمید آدمی گاڑی والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس سے بھی جیادہ بتمید آدمی تو وہ تو ظاہر ہے گاڑی والے دھڑا بندہ ہے اس نے فون کی ہے تو ایسے فوراں دو تین چار گاڑیاں اور آگئی ہیں تو حلالالا ہوئی ہوئی ہے اور وہ تماشا ایک لگا ہوا ہے اور سڑک بلوک ہے کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کوئی بیچارہ بول نہیں رہا وہاں پہ جرت نہیں کر رہا اور یہ آپ اس میں لگے ہوں گے لڑنے کے لیے لڑنے کے لیے بھائی جل رہنے کے کہاں شکر شکر کریں میں نے اس کی ٹانگیں نہیں ٹڑوا دی میری ایک کروڑ سے اوپر کی گاڑی ہے اس نے اس کے دونوں دروازے چھے گیا تو ایک کروڑ کی گاڑی آپ سڑک کے درمیان میں چلائیں گے میرے بھائی اگر آپ گاڑی کانوں میں موبائل کی ٹوٹییں لگائی ہوئی ہیں اگر آپ کمرشل گاڑی چلاتے ہو تو چلانی بھی سیکھو آپ چسم دید گواہ ہے آپ نے سارا واقعہ دیکھا ہے میں نے دیکھا آپ کی گالیاں بھی سنی ہیں جو آپ نے دیکھا دیکھا گالیاں تو نہیں وہ تو پیار اور محبت کا اظہار آپ کر رہے تھے بچہ سمجھ رہا ہے میں نے صرف اس کو ایک تھپڑ مارا رہا تو یہ کہتا ہے میں دل کا مریض یہ دیکھا کتنا بتتمیز ہے اب بھی کہہ رہا تھپڑ مارا میں نے تو بولا ہے میں سیری چانگیں تڑوا دوں گا بچہ سمجھ رہا ہوں میں آپ کو چل دوشت کا بہا آپ کی جنائی میں ان سواریوں کا کیا قصور ہے کیا آپ کو بتاؤں کہ کس قدر انہوں نے ادھر تماشا لگایا اچھا یہ انتہائی شرمناک اور بے حصی کا مظاہرہ یہ ہے کہ آج تک گورنمنٹ بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہی کہ اس کا کوئی حال نکالا جائے آپ دیکھیں پینتیس سے چالیس ہزار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بلکل پاکستان کے اندر اور آپ یہ سن کے احران ہوں گے کہ صرف پنجاب پنجاب میں روزانہ روزانہ ساڑھے سات سو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں کوئی ناؤ کی ایوریج سے روزانہ بندے مرتے ہیں جو کہتے ہیں نا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی حوالے سے تو بہت زیادہ اسپطالوں میں آپ دیکھیں کیجویلٹیز بہت آ رہی ہوتی ہیں یہ تو ڈسکس ہوتا رہتا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ تعداد میں اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس میں چلو جو مرتے ہیں بندے یا اللہ معاف کرے سب کو رب محفوظ رکھے تو ایک الہیدہ چیزیں ہیں نا ہیلمٹ نہیں ہے فلان نہیں ہے جو ہمیں اس کا زنگ سر کرتے ہیں یہ لڑائی کے بعد چلیں جب خود بچ گئے اور گاڑیاں شاڑیاں لگ گئیں جس طرح اس کے دونوں دروازے کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں گاڑی گاڑیاں تاکہ بھی ہیں اس کا یار کیا حل ہے وہ آپ کیوں ان کو لا وارس چھوڑ دیتے ہیں سڑک کے اوپر لڑنے کے بعد باہر کیوں نہیں لوگ لڑتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی انشورنس کے علاوہ اوپر چاڑی نہیں سکتی انشورڈ گاری ہوگی تو وہ سڑک پہ چڑے گی اب جب انشورڈ گاری ہوتی ہے تو بندہ جو ہے وہ اسکیور ہو جاتا ہے صحیح اس کو ہوتا ہے کہ گاڑی لگ گئی ہے چلو لگنی تو ہے سڑک پہ نکلے ایکسیڈنٹ سڑک پہ جب آپ نکلے ہیں تو وہ آپ دونوں کی بھی غلطی نہیں ہو سکتی کسی اور کی ہو سکتی آپ کسی کو بچاتے ہوئے جیسے یہ پلوان کہہ رہا ہے بتمیز پلوان ہے نہیں جی نہیں میرا نام میاں ممتاز ہے نہیں میاں ممتاز تو آپ خود کہہ رہے ہیں آپ بتمیز ممتاز ہیں میاں ممتاز اور ویگن کا ڈرائیور یعنی شوخہ ہے بہت ہے سر آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہاتھ پہ موتی ہے کہ کجرے موں میں پانک سر پہ ٹوپی یہ ڈرائیونگ کرنے کو کوئی طریقہ ہے ایک منٹ ایک منٹ بس خود نہ لڑو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پائی صاحب نے اگر گاڑی لگ گئی ہے اس کی غلطی وہ کہتا ہے میں چنگ چنگ کو بچا رہا تھا بھئی لگ گئی تمہاری گاڑی مگر اترے وہ اس کی گاڑی لگ گئی ہے وہ اگر تھوڑا سا اس وقت غصے میں بولا ہے تو تو خاموشن ہو باقاعدہ بدماش لگ رہا تھا یہ بعد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ انشورنس یا تو لاتمی قرار دیں یہ بات اگر وہ نہیں ہو رہا تو کم از کم یہی انانس کریں بار بار آپ نے ٹریفک پولیس کو کہیں کہ اس کو قوانین میں شامل کریں کہ آپ کی گاڑیاں لگ گئی ہیں آپ کی گاڑیاں لڑ پڑی ہیں آپس میں تو آپ پہلے خود لڑنے کی بجائے فوراں ٹریفک پولیس بلائیں یا ون ون ٹو ٹو بلائیں کوئی ایسا کوئی دارہ جو ہے کوئی نمبر دیں جی کوئی نمبر دیں ایکسیڈنٹ کے بعد کا نمبر کیا ہے اور پھر سب سے جو ایک مذہب کا خیز بات بن چکی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ایک تو ان کی گاڑی اپنی نہیں ہوتی پروفیشنلی چلا رہے ہوتے ہیں کمرشل گاڑی تو یہ باقی نہیں احتیاط کرتے اچھا اگر اس طرح کا کوئی آگر سے زور نظر آ جائے تو پھر سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ جی تواتے کو گھنڈی ہے تسری امیر آدمی ہو میں غریب ابھی یہ دیکھو کس طرح ٹپ رہا ہے جب بندے اس کے آئے تھے تو فوراں یہ کہنا شروع ہو گیا جی میں غریب آدمی ہے جناب مار لو پھر میں نو اچھا یہ نہیں تو کیا ہے نا کہ میں غریب آدمی ہے مار لو پھر میں نو وہ نا پھر مار رہے ہیں بھائی جان مجھے اتنا مارا نہیں بیمار ہمیں کیا بتاؤں آپ ابھی آپ کو یہ بڑا کچھ بتائے گا ابھی پھر یہاں پہ تماشا لگ وہ آؤں گے آپ کو پاپا سوئے ہوئے آپ کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے خوب مار کھا نہیں ہے نہ سنس ہے آپ کے پاس ہر چیز ہے جو بندہ ایک کروڑ کی گاڑی رکھ سکتا ہے وہ ڈاکومنٹ بھی پورے رکھے گا you know mister ایک منٹ ایک منٹ ادھر نہ بات میجی کرو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم میں در پولیس فوراں بلالیں آرام سے بیٹھیں آپ بھی بھائی صاحب آپ کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے آپ امیر آدمی ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور دے آپ کو مگر ایک حد رہنی چاہیے آپ کی اس میں غریب امیر والا معاملہ نہیں ہوتا بات ہوتی ہے اخلاقیات کی اخلاق جو ہے وہ مارے بندے کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے چونکہ آپ کو یہ بات میز ٹکر گیا ہے تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اتنے برے نہ نظر آنا شروع میں سوری کرتا ہوں آپ کی بات پہ اگر سوری کر لیتا ہے اتنی دور آنے کی کیا ضرور ہے اس وقت پھینٹی کھانے کے بعد کہتا ہے اس ملک میں یتیم کو جینے کبھی اکنے مجھے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ یہ آپس میں لڑنے سے تم لوگ کی گاڑیوں کا نقصان پورا ہو جائے گا یہ بات ہے ساری ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ ایک اور بندہ پھینٹی کھانا 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 کے برطن رکھ کے ویسی نکل جاتی ہے آنجے جی تو اٹیکل صرف کھانا پیم تو لاوہ کھ نہیں اچھا جی فرید پراچا صاحب آہ سوری فرید شیانہ صاحب آج حسبحال کے سیگمنٹ میں جن بد تہذیبیوں کا میں یہ کر کرنا چاہ رہا ہوں جی وہ بڑی اہم ہے اور ان کی طرف ہم توجہ نہیں دے سکے ابھی تک حسبحال میں بھی حالہ ہر بات تہذیبی یہ ہی داستی ہے آج جی یہ جو فلیٹ سسٹم انٹروڈیوس ہو رہا ہے کراچی میں تو بہت زیادہ ہے اب لاہور میں بھی بے شمار فلیٹس بن گئی اس حوالے سے مجھے جین میں آ رہا تھا کہ لوگ ادھر کٹھے رہتی ہیں اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں تو اب لوگ مہنگائی اتنی ہے کہ کمرہ شیئر کرتے ہیں دفتر شیئر کرتے ہیں ایون ٹرانسپورٹ شیئر کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سویرے کہتے ہیں کہ یارہ دو میں تینے ایک محلے کے لوگ اسی کٹھے چلے جائیں گا کریں گے دفتر یا اپنا فیکٹری یا راستے میں وہ بھی اتر جاتے ہیں اور بندہ گھڑی لے کے اپنی ان کو بھی بٹھا کے لے جاتا ہے تو پٹرول شیئر کر لیتے ہیں بیلکل ریایش کے لیے کمرہ کہیں جا کے لیتے ہیں نوکری کہیں گے آہوا کرنے یا پڑھنے کے لیے تو کمرہ شیئر کر لیتے ہیں یار چلو تین لوگ یا دو لوگ رہیں گے تو وہی کرایا جو ہے وہ بٹ جائے گا بلکل یا اسی طرح دفتر بھی اب شیئر کر لیتے ہیں یار اڈامنگ کا دفتر چلو پائی جی تو ہی اپنا میری راہ لے سی بھی راہ لیں گے یہ جب ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سیچویشن دیکھ کے آ رہا تھا کہ دونوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ نہیں ہے اگر کاریا ہے بھی تو وہ نہ آتا ہو کے یا کپڑے بدل کے کپڑے بھی اس کے بیڈ پر پھینک دیتا ہے یا گلہ تاوریہ بیڈ کے اوپر کھلار دیتا ہے کوئی بھی یہ اس طرح کی چیئے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ ایک اور بندہ پھینک ہے کھانا کھا کے برطن رکھ کے ویسے ہی نکل جاتے ہیں تو اٹیکل صرف کھان پھین تو لاوہ کا اکھ نہیں تو میرا مطلب ہے کہ اگر کچن میں شیئر کیا ہوا ہے آپ نے اگر دو کمرے ہیں اور کچن ہی کتھا ہے واقعی کچن میں بھی خیال کرنا چاہیے برطن جو ہیں وہ اپنے اپنے دھویں یا آپ استعمال کرتے ہیں آپ دھو دیں وہ استعمال کریں وہ دھو دیں یا مسالہ جات یا ان کی ترتیب ان کا رکھنا دیکھیں نا اسی طرح دفتر میں آپ دوجہ کا درائی پھول پھول کے تو نکل جاتے ہیں وہ جو دو آندھے تو بچھنا سوچی پہ جاندھے درائی کو پٹاکا چلی ہے چیزیں تو ترتیب سے پڑی ہوئی تھی آپ کچر مچر ہوا ہوئی تو میرا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو پھر اس کا احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے کی کیا ڈیمانڈ ہے دوسرے کی کیا آدات ہیں یا دوسرے کے رہنز ہیں میں تنگی تو نہیں پیدا کر رہا ہے اور جو تنگی پیدا کی جاتی ہے وہ بات تحسیلی اور عزیزی اسی طریقے سے گھر کے بعد بجلی کا میٹر ہے وہ بھی شیئرنگ پر ہوتا ہے یعنی کہ ایک میٹر لگاو ہے تین لوگ اسے مل کے اگر اس کا بل پی کر رہے ہیں اب ان میں سے ایک شخص ہے وہ موبائل پر گیم بھی کھیل رہا ہے ٹی وی بھی چل رہا ہے اب اگر کوئی اس سے پوچھے فالتو چل رہا ہے بند کر دو تو وہ آپ کو اب دم سے چوڑا ہو کے کہے گا کیوں میں بل نہیں دیتا ہے اس کا چل رہا ہے تو کیا ہوا بھائی نا جی بھائی بھیلتے تو چلو شیئر کر رہے ہیں تنال خدا دا واسطے پلوان نہ نہ بن جا کنٹوٹے نہ نہ بن جاؤ ساتھ کوپریٹ کرو ان کے اگر وہ آپ کے استعمال میں اس وقت نہیں آپ پب جی کھیل رہے ہیں تو ٹی وی جی کو بند کر دیں پھر آپ چلے جائیں ٹرانسپورٹ پہ اگر آپ گڑی شیئر کر رہے ہیں کس کے ساتھ ٹرانسپورٹ شیئر کر رہے ہیں پٹرول اس کا اور اس کی گڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو دوسی گڑی جو بند ہی سگڑ لیا لیا ہے تو دوجہ دے لکرے سگڑ سے الارجی کھاتا ہو یہ چیز کا آپ کو خیال دکھنا چاہیے یا ڈیش بورڈ کھول لیتے ہیں بیٹھتی ہاں جی ڈیش بورڈ کھول کے ویکھن لگ بندنے وچھ کوئی کھانا لی چیز نہیں پہیشتے ہیں یہی کہیں گے میرا خیال ہے آپ علاقہ تانوی پتا کہ ڈیش بورڈ چشامی کو آپ نہیں پہے ہاں فریج دے ڈیش بورڈ چپے ہوں دے یہ پوچھنا شروع کر رہتے ہیں کہ چارجر ہے اندر اس کی اب میرا مطلب ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ٹرانسپورٹ شیئر کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو دوسرے کی بھی مرضی کا اور اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے مگر عزیزی ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہی رکھتے ہیں یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے جس سے ہم اگنور کر جاتے ہیں گندے پیر لیا کے کسی تھی گڈی چپے ہی ہو بھئی تو پٹرولجی تو حساب آیا ہے پھر سویرے گڈی بھی ہو دینا لگ کے تو یا کھار یقین کریں میں نے کسی کا سفر کیا تو بڑے اصول کے ساتھ کیا ہاں کسی کے ساتھ رومیٹ رہا ہوں تو بڑے اصول کے ساتھ گھاری بھاکی بڑا اچھا آدمی ہے گھاری کبھی کسی کو تنگ گھاری تو کسی کا شیشہ بھی نہیں استعمال کرتا نہیں نہیں کدھر پائی جیو بھی ایسے شیشے چووہن دے تو میں کیوں بے کھا یار میرے دیکھنے سے کونسا شیشہ تڑک جاتا ہے نہیں میں احساس کی بات کر رہا ہوں کہ گھاری بھاکی بڑا حساس آدمی ہے بہت بہت حساس ہے یہاں اللہ کے فضل سے ہم جیسے ایک ہی جگہ پہ آتے ہیں یہاں ریکارڈنگ کرنے تو اکثر ایسے میں نے دیکھا کہ آپ کہیں ایک جگہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ایک بندہ آپ ہی بھی چپلوان بنے ہیں یا آپ ہی سیانہ ہوا ہوا ہے یا آپ ہی ہیڈ بنا ہوا ہے یار باکیوں کا بھی احساس کرو ایک جگہ پہ جب آپ لوگ کام کرنے آتے ہو تو ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی انا کا بھی خیال کرنے ہیں بلکہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ الحمدللہ ہم جیسے یہاں پہ ایک دوسرے کا خیال کر کے بیٹھتے ہیں شکر ہر جگہ پہ کہیں بھی ہوں کہیں بھی ہوں آپ دوسرے کی مرضی یا دوسرے کے خیالات یا دوسرے کی آدات کو بھی ساتھ ساتھ لازمان مینج کرنا چاہئے ہیں یہی انسانیت ہے عزت جی 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 فلیٹ سسٹم کا شروع میں میں نے جو یہ کر کیا کہ فلیٹ سسٹم جو ظاہر ایک بیلڈنگ میں ہوتا ہے عزیزی اب لاہور میں بہت ہو گئے بہت ہو گئے ہیں فلیٹس شمار بیلڈنگیں بان رہی ہیں اب تو گلبرگ میں بیلڈنگیں بان رہی ہیں فلیٹس بک رہے ہیں اور نئی سوسائٹی ہیں یہ اسکری فلیٹس یہ وہ وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک بیلڈنگ کے اندر سارے رہ رہے ہیں تو چونکہ بلکل جڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنی ٹیلیوین کی آواز انہی اچھی کر کے تو نہیں بیکھ رہا میں ساتھ ہلے فلیٹ ہلے جڑے ہیں وہ بادویں ہی دے رہے ہیں یا ان کا کوئی بیمار یا بزرگ یا ان کے سونے کا ٹائم آپ صرف ڈیفرنٹ نہ ہو بلکل صحیح آپ کے اور ان کے سونے کے ٹائم میں اگر ڈیفرنٹس ہے تو آپ خیال کریں یا گندگی کے حوالے سے بھی فلیٹ سسٹم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ادھر ایک بندہ جڑے گاند دا خیال نہیں رکھنا یعنی گندی آداد ہے اس کی گاندی شاند کی پرواہ نہیں کرتا تو باقی چار فلیٹان لے جڑے نے وہ آپ پس بچارے ایک دو جنہ لکھا ملا ملا کہ تے انہوں کو رنڈے ہوں دے کہ ایدہ کی کریئے دس ہوئی ہے کئی دفعہ وہ سوچتے بھی ہیں عزیزی بھائی جان جب میں کالج میں پڑھتا تھا جی جی ان کے کالج کا نام تھا شیبہ ریسٹورینٹ ڈگری کالج ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراں کی جائے بہت اچھے اپنے مزبان فرید ریس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ